یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو وغیرہ یا رشتہ داری رکھنا ان سے بول چال رکھنے کا کیا حکم ہے تو دیکھیں جب کوئی شخص نیا نیا کسی باطل فرقے کی طرف جاتا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ جو بد مذہب یا بد دین لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کفر یا عقیدوں سے ان کو واقع نہیں کرواتے اکثر وہ ہمارے اہل سنت کے مستحابات پر ہی اعتراض کر کر اور اس سے متعلق غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں مزارات اولیاء پر جانے کے تعلق سے اسال سواب کے تعلق سے اسی طرح نظر و نیاز کے تعلق سے وہ لوگ لوگوں کو بدزن کرتے ہیں اور کوئی بھی شخص جو کہ اس طریقے کے معاملات جیسے اپنے سوال میں بیان کی ہے نیاز فاتحہ پر اعتراض کرے یا اسال سواب کو لے کر مزارات اولیاء جتنے مستحابات ہیں ملاد وغیرہ کو نہ مانے ان سب چیزوں کے اگر کوئی شخص فولو نہیں کرتا تو بھی وہ فوری طور سے کافر شخص نہیں ہوگا نہ ہی اس پر کوئی کفر کا حکم ہوگا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے آج کل مشہور بھی ہو گیا کہ اگر کسی کے بارے میں خبر چلتی ہے پتا کہ وہ شخص وہا بھی ہو گیا یا ان کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے تو لوگ اس کا فوری طور سے بائیکارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں اپنے معاشرے میں بھی اللامہ کہ جو پھر اس کی برائی کرنا اس کو وہا بھی ہونے کا ٹھپا لگا دینا دوسروں سے بول چال کے لیے منع کر دینے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیتے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے یعنی فوری طور سے کوئی شخص اگر باطل فرقے پہ جاتا ہے تو وہ کافر ہی ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے ذریعے یا کسی ایسے شخص کے ذریعے جس کو سمجھانے کا طریقہ ہے جس کا طریقے کار سمجھانے کا اعتراضات کے جوابات دینے کا درست ہو اس سے آپ جو ہے اس کی بات کروائیں ملوائیں کیونکہ بہت سارے ذہنوں کے اندر سوال یا اعتراض ڈالے جاتے ہیں ان اعتراض کا جو شخص جواب دے سکے پہلے فوری طور سے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے جو کہ سب سے اہم ہے تو اس بارے میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کوشش میں آپ کو دعا سلام ظاہر ہے کہ جاری رکھنا ہی پڑے گی کسی کو آپ گالی بک کر اپنے سے دور کر کے اس کو برا بھلا کہ کر تو اس کی اصلاح نہیں کر سکتے تو جب وہ آپ سے ملنے آئے ملاقات کریں تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو ایسا کیا لگا کہ آپ کے مطابق اہل سنت صحیح نہیں ہے کہ کیا اعتراض ہیں اگر میں آپ کو ان کے جواب دلوا دوں تو اس طریقے سے بات اگر ان سے کریں گے ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو کی جانی چاہیے کیونکہ نئے نئے جو شخص پوراً وہابیت کی طرف گیا ہو وہ کافر ہو جائے ایسا بھی نہیں اور اس سے تعلقات ختم کر دیں ضروری بھی پوری طور سے نہیں ہے تو اگر کسی کی حفاظت ہو جائے ایمان کی تو بہت اچھا ہے آپ انہیں سمجھائیں کسی دوسرے عالم کے بلوا کر یا دوسرے عالم پر لے جا کر سمجھائیں ان کے اعتراض کو سنیں علماء کے پاس ان کے پھر جواب ان کو لاکے دیں کہ ان کے یہ اعتراض ہے اس کا کیا جواب ہے ہو سکتا اس کے بعد سمجھ میں آ جائے اور وہ واپس ایسا معاملہ جو ہے اہل سنت کی طرف اس کا رجحان ہو جائے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ رشتہ دار ہے یا کوئی بھی کوشش کر جائے پیار محبت سے ہی سمجھانے کی تو ایسے رشتہ دار کے جو ابھی نئے نئے گئے ہیں چھوٹے موٹے اعتراض کرتے ہیں یا جو ظاہری طور سے ان کو غلط چیزیں لگتی ہیں اس پر بولتے ہیں تو ان سے فوراں رفتداری نہ ختم کرے بلکہ ان کو سمجھانے کے ان کی اس لئے کے کوشش کریں ہاں اگر صورتحال ایسی بن گئی کہ واقعی وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں اور وہابیت کی طرف جا چکے ہیں یا ان کے عقیدے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور اپنے عقیدوں پر اٹل ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو پھر ایسی صورت میں ان سے جو ہے قطع تعلق کر لیا جائے یا ان کے عقیدے کفریہ ہو گئے ہوں یا کسی ایسے باطل فرقے کے اندر کفری عقیدوں پر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا ہو تو پھر ایسی صورت میں بھی ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ اگر نظر نہیں آتا تو ان سے قطع تعلق جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے پھر ان سے دعا سلام کلام بند کی جا سکتے ہیں لیکن جہاں تک بھی اگر آپ کو ایک پرسینٹ بھی یہ یقین ہو کہ اگر اس کو سمجھایا جائے یہ جواب اس کے اعتراض کے دیے جائیں یا کسی کے ذریعے سمجھا دیا جائے تو یہ معاملہ بندہ مان جائے گا یعنی اتنا ہٹ دھرمی پہ نہیں ہے کہ کسی کی سنے گبنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کی سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے وہ اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے کی اصلاح کو قبول نہیں کرتے وہ سیرے سے یا تو نکار دیتے ہیں کہ ہمیں وہ بات سننی نہیں ہے بس جو ہمیں معلوم ہے وہی صحیح ہے اب ہمیں کسی کی نہیں سننی تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر ان کا ذہن ایسا ہے کہ ہم تو بھئی جو سچ ہے اس کو مان لیں گے چاہیں ادھر ہو یا ادھر اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو فوری طور سے بائیکٹ کریں گے یا ان کو برا بھلا کہیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ جو ہے وہ بددین بدمذہبی طرف چلے جائیں گے اور بہت سے ایسا گئے بھی ہیں مشاہدہ بھی کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ لوگ ذرا سا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں تو فوراں اس کو یعنی اتنی غیر اخلاقی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا چاہ کر بھی پھر ان سے بات نہیں کرتا تو ایسے میں وہ دوریاں زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں تو شروع میں ایسا رویہ اگر اختیار کیا جائے کہ وہ سامنے والا بات ہی نہ کریں اس کو برا بھلا کہا جائے تو بہت مشکل ہوگا کہ پھر آپ کسی کے اصلاح کریں تو اصلاح کے لئے پہلے ان کو محبت کے ساتھ سمجھانا اور ان کے اطراز کے جوابات دینا اس کی کوشش کریں ایمان بچ جانا بہت بڑی ہے آپ کے لئے کامیابی اور نیکی اور بروز قیامت بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ایمان کی اگر پیار سے سمجھا کر اصلاح ہو جائے تو یہی کرنا چاہیے نہ کی وہابی کا ٹھپا لگا کر ان کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے اور صورت نظر نہیں آتی تو میں نے بتا دیا پھر ایک الگ چیز ہے پر نہ کوشش کر اگر کوئی ہو جائے صحیح راستے پر آ جائے تو بہت اچھا ہے